بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ٹروزر کے پر ڈیزین بنائیں گے یہ بلیک ٹروزر کے ہم نے کٹنگ کر لیا اس کے پانچہ ہم نے ساڑھے ساتھ اینچ رکھا ہے اور یہ سیدھا کپڑا لیا ہے اس کی لمبائی کافی اور اس کی چڑھائی ہم نے تین اینچ لی ہے اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر کے اس کے کنارے ساتھ میج کر کے مشین کے پاؤں کے ناپ کی سلائل لگا لیں گے سلائل لگانے کے بعد اس کو سیدھے کر لیں گے ایسے پیلسن کے ساتھ یہ ڈیزین بنانے کے لیے ٹروزر کی لمبائی ہم نے ڈیڑھ اینچی زافی رکھنی ہے تو ڈیزین ہمارا بن کر ٹروزر بلکل ہماری لمبائی کے مطابق تیار ہوگا سیدھا کر کر اس کا جو یہ جوڑ ہے اس کو بلکل درمیان میں ایسے کر لیں گے اور پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لیا اس کو اور یہ ہم نے ٹروزر لیا ٹروزر کے ساتھ کی ہم نے ایسے پٹی کٹنگ کیے پانچے کے مطابق بلکل یہ پٹی ہے اور اس کی لمبائی ہم نے تین اینچ لیے اور اس کے اوپر چیس بکرم کو ہم نے پریس کیا ہوا ہے ایسے پٹی کے اوپر یہ پٹی رکھیں گے شروع سے ایک اینچ چھوڑ دینا ہے پٹی کی کنارے کے ساتھ یہ پٹی کا کنارہ میج کرتے ہوئے ایسے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کر ہم مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائل لگا لیں گے درمیان میں فاصلہ ہم نے نہیں چھوڑنا اینچ چھوڑ دینا ہے اب پٹیوں کے اس طرح بھی سلائل لگا لیں گے مشین کے پاؤں کے ناب کی بلکل اس کو سیٹ کرتے ہوئے کہ یہ بلکل سیدھی ہوں ان میں کوئی بھی بلو وغیرہ نہ ہو اب اضافق پٹیوں کو ہم کٹنگ کر دیں گے کپڑے کے مطابق اب یہ ٹروزر لیں گے ٹروزر کی بیک سیڈ کے ساتھ ڈزین کی سیدھی سیڈ ساتھ میچ کر کے مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائل لگا لیں گے اب یہ ڈزین کو ایسے سیدھا کریں گے یہ ٹروزر کی فرینڈ سیڈ ایسے سیدھا کرتے ہو ٹروزر کے اوپر بلکل اس کو برابر کر لیں گے کہ یہ اس کے کنارے بلکل برابر ہوں اس کنارے کے اوپر مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائل لگا لیں گے سلائل لگانے کے بعد یہ ڈزین کو ہم ایسے فولڈ کریں گے اب یہ جو سلائل نظر آ رہی ہے یہی سلائل کے اوپر دوبارہ سلائل لگائیں گے ایسے یہ کپڑے کے کنارے کپڑے کے اندر فولڈ ہو جائیں گے سلائل ہمارے گم سلائل کی ہو جائے گی اب یہ ڈزین کو سیدھا کریں گے اور کپڑے کے کنارے کے اوپر ہم سلائل لگا لیں گے اب یہ ڈزین کے اوپر ہم نے باریک پلیٹ ڈال لیں کپڑے کو ایسے فولڈ کریں گے اوپر کی طرح فاصلہ ہم نے ایک جیسے رکھنا ہے ایک انج کا فاصلہ رکھیں گے پھر بالکل کپڑے کے کنارے کے اوپر سلائل لگا لیں گے پھر ہم نے جو پلیٹ ڈال لیں اس کا فاصلہ پھر ہم نے ایک انج رکھنا ہے بالکل ایک جیسا پھر کنارے کے اوپر سلائل لگا لیں گے ایسے ہی ہم چار پلیٹ ڈال لیں گے ایک انج کے فاصلے پر اور پلیز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو اور نیو نیوڈ زین بننے کے لیے ملیں گے ایسے ہم نے تین پلیٹ ڈال لیا یہ چوتھا پلیٹ بھی ہم ایسے ہی ڈال لیں گے یہ چار پلیٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے بلکل ان کا فاصلہ ایک جیسا ہے جب ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ ایسے کھل جائیں گے ہلکا سا پانی لگا کر ہم اس کو پریس کریں گے اور اس کے ڈیزین کے اوپر ہم موٹی لگائیں گے یہ ریڈ کلر کے مینے موٹی لیے ہیں ایسے تھوڑا سا یہ موٹا موٹی ہے درمیان سے یہ پٹی سے ہم نے سوئی کو نکالنا ہے پھر ہم نے یہ پٹی کا کنارہ ایسے پکڑنا آئے کنارے سے سوئی کو نکالیں گے موٹی کو ڈالیں گے پٹی کے دوسری طرف کنارے کو پکڑ کرے کر ایسے کھینچ لیں گے تو یہ ایسے چونٹ سا بن جائے گے ان کے بٹر فلائس ہی بن جائے گی اور پٹی کے کنارے سے ایسے یہ یہاں پر پکا ہو جائے گا اب اس کو بے ایک سیڑل جا کر پکا کر دیں گے ایسے ہم نے سارے پٹیوں کے اوپر موٹی لگا لینے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے موٹی لگا لیے ڈیزین کی لکھ دیکھیں بہت پیاری ہے یہ ڈیزین آپ بازو کے اوپر اور دامن کے اوپر بنا سکتے ہیں آج کر ذہن اچھا لگا تو کمنٹ کر کے لازمی بتانا ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ